تھانا سیوہارا پولیس اف سوٹ سرویلانس ٹیم نے دو سپتہ پورو ہوئی گھٹنا کا خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے ایک ابھیوکت کو پچاس ہزار روپے کی نقضی سہت گرفتار کیا ہے جانکاری کے انسار سیوہارا کے گانو سپاہیوں والا میں دو سپتہ پورو دیر رات لگ بھگ دو بجے کھڑکی توڑ کر فرکان کے مکان میں اگیات چور گھس گئے تھے اس دوران چوروں نے دھیرے دھیرے گھر میں رکھا سونا چاندی و نگدی چورا کر پاس کے ہی گننے کے کھیت میں اکٹھا کر لیا تھا چور کسی اور سمان کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے تب ہی اچانک محمد آمیر پتر فرکان کی آنکھ کھل گئی تھی اور اس نے دو چوروں کو پکڑ کر شور مچا دیا تھا جس کے بعد ایک چور نے چھٹ کر آمیر کے گولی مار دی تھی اور موقع سے فرار ہو گئے تھے وہیں گولی چلنے کی آواز سن کر گھر کے سبھی لوگ جاگ گئے تھے جس کے بعد پولیس کو ماملے کی سوچنا دی گئی تھی گھٹنا کا پولیس ادھیکشک نیراج کمار جادون فیلڈ یونٹ اور فورنسک ٹیم کے ساتھ نیریکشن بھی کیا گیا تھا گھٹنا کے شیغر انعورن ہیتو ٹیموں کا گھٹن کیا گیا تھا پولیس گھائل یوک کے بھائی سمیر پتر فرکان کی تحریر پر کیس درج کر جانچ میں جھٹ گئی تھی پولیس کی جانچ میں اکرم پتر حسین الدین عرف سینو نواسی موحلہ نئی بستی سیوہارہ وسیم گلکٹ پتر فرکان نواسی موحلہ بندکچیان دھامپر اور الطاف پتر مہتاب نواسی موحلہ کلالان نگینہ کے نام پرکاش میں آئے پولیس نے مخبر کی سوچنا پر آروپی اکرم پتر حسین الدین عرف سینو کو پچاس ہزار روپے کی نقدی سہت گرفتار کر لیا ہے وسیم گلکٹ اور الطاف کی گرفتاری کے پریاس کیے جا رہے ہیں پولیس کو پوچھتاچ کے دوران آروپی اکرم نے بتایا کہ وسیم اور الطاف کے ساتھ مل کر یوجنا بنا کر آس پاس کے کشیتروں میں چوری لوٹ کرتے ہیں جو بھی مال برامد ہوتا ہے اسے آپس میں بانٹ لیتے ہیں تتھا ہم تینوں ساتھ میں پہلے بھی جیل جا چکے ہیں اپروکت ابھیوک سے سمبندھت گھٹنا کے بارے میں پوچھنے پر ابھیوکت اکرم نے بتایا کہ دنانک بارہ جون کی راتری ہم تینوں ساتھی چوری کے ادیش سے گرام سپاہی والا میں فرکان کے گھر میں گھسے یوجنا نصار آس پاس کی ستھتی پر نظر رکھنے کے لیے میں گھر کے باہر کھڑا ہو گیا تھا وسیم و الطاف گھر سے مال چوری کر باہر آ رہے تھے تو اچانک گھر میں سو رہے ایک ویقتی کی آنکھ کھل گئی جس کے دوارہ وسیم و الطاف کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو وسیم نے اپنے پاس موجود تمنچے سے اکت ویقتی پر گولی چلا دی یہ سب دیکھ کر میں بہت ڈر گیا تتھا اکیلا ہی وہاں سے بھاگ گیا بعد میں وسیم و الطاف بھی مجھے ملے تتھا انہوں نے گرام سپاہی والا میں گھر سے ملی نکدی میں سے دس ہزار روپے مجھے دے دیئے تتھا باقی سامان و نکدی کو بعد میں آپس میں بانٹ لینا تیہ ہوا مجھے ملی نکدی کو میں نے خرچ کر دیا کچھ سمیے بعد ہم تینوں مل کر مال کا بنتوارہ کر رہے تھے تو پولیس نے چھاپا مار کر مجھے پکڑ لیا سیوہارا سے نظم صدیقی کی ریپورٹ